تو ہائی میرے دوستوں کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت ہوں گے ابھی میں تائف میں ہوں اور تائف سٹی سے تقریباً پچیس سے تیس کلومیٹر میں گاؤں سائٹ ایریے میں جا رہا ہوں جس کا نام ہے الرمیدہ وہاں پر ایک ڈرائیور بھائی صاحب ہے اسے ملنے کے لیے جا رہا ہے کیونکہ کافی دن ہو گیا اس سے ملاقات ہوئے اور ہمارے ڈشٹی کا یہ آزم گڑ کا ہے دیو اندر اس کا نام ہے اور ایک دم گاؤں سائٹ میں رہتا ہے تو اس سے بھی ملاقات کرنی ہے اور ملاقات کرنے کے ساتھ میں آپ لوگوں کو یہاں کا گاؤں بھی دکھا دیتے ہیں اور سعودیوں کا گھر بھی آپ لوگوں کو دکھا دیتے ہیں کہ دیکھیں بھائی سعودیوں کا گھر یہاں پر کیسا ہوتا ہے اور گاؤں کیسا ہوتا ہے گاؤں کے روڈ کیسے ہوتے ہیں تو سب کچھ اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گا یہ تائف کی کبری ہلگا ایریہ ہے یہ راستہ سیدھے رمیدہ بھی چلا گیا پیچھے سائٹ وادی الگیم میں گیا ہوا ہے اور یہی راستہ سوک الگنم میں چلا گیا ہے اور انورسٹی بھی آگے آپ کو ملے گی تائف کی تو اس ایریہ میں میں بہت ہی کام کیا ہوں کبھی سعودی چھوڑیں گے تو یہ ایریہ بہت ہی یاد آئے گی کیونکہ یہاں پر میں نے کافی اچھا خاصا کام کیا ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں پورا پہاڑی ایریہ پہاڑیوں میں دیکھئے گھر دیکھیں گے آپ کو سعودیوں کے بہت ہی زبردستہ نظارہ ہوتا ہے میرے بھائی شام کو آؤ نا تو اور ہی زبردستہ یہاں سے نظارہ دیکھتا ہے دیکھئے سعودی عرب میں پرانے میٹی کا گھر کیسے ہوا کرتے تھے دیکھ سکتے ہیں یہ سب پورا میٹی کا گھر ہے اور یہ سادھی حال ہے سامنے یہ جو پانڈری پوری دیکھ رہے ہیں میرے دوستوں یہ رومیتہ کی یعنی تائف کی یہ انورسٹی ہے اور ابھی بھی اس کے اندر کام چلی رہا ہے ایک دم شہر سے کافی باہر کی ایریہ میں ہے اور ایک فنائٹ بھی دیکھئے آ رہی ہے کیونکہ تائف ایرپورٹ یہی پاس میں ہی ہے دیکھ سکتے ہیں بھائی ایک دم پورا ویرانی ویران ہے اور یہ پہاڑی کو پر میرے بھائی نا ریسٹورنٹ بنا ہویا ہے کائفے وغیرہ یہ سب بنا ہویا ہے یہ لوگ زیادہ تر میرے بھائی آؤٹ ایریہ میں ہی رہنا پسند کرتے ہیں کیونکہ ان کو بھائی شکون چاہیے شکون کی لائف چاہیے دیکھیں یہ بوٹ لگا ہویا ہے پہاڑی پہ کائفے نوما بنا ہویا ہے تو لوگ اپنا سامن کو آتے ہیں یہاں پر چاہ شاہ کافی وغیرہ سب پیتے ہیں انجوائی لیتے ہیں پہاڑی سے پورا آگے کا ویرانی دیکھتا ہے کامری خوبصور اچھا اور اس روڈ پہ دیکھیں آؤٹ سائٹ ایریہ ہے لیکن اس روڈ پہ میں اسپسی کی سپیڈ دیا ہوا ہے اور کیمرہ بھی لگا ہوا ہے ایسا نے یہ کسی بھی سپیڈ دے دیا ہے بس کیمرہ بھی لگا ہوا ہے بھائی اس روڈ پہ مجھے خود جو ہے تیڑ سو ریال فائن آ چکی ہے یہ دیکھیں بھائی یہ جو دببہ رکھا ہوا یہی کیمرہ ہے میرا بھائی یہ سیدھے فوکس کر لیتا ہے اور فائن آ جاتی ہے ٹیڑ سو ریال روڈ سے آ رہے تھے روڈ سے آنے کا تین چار راستہ ہے یہ دیکھیں یہاں پر آ چکے ہیں یہ روڈ پہ گاؤں ایریہ پورا ہے اور یہاں پر موڑ پہ دیکھیں آپ کو سبچی چائے وغیرہ یہ سبچی دکانیں یہاں پر آپ کو مل جائے گی دیکھیں یہ پوری چائے کی دکان ہے دیکھ سکتے ہیں چائے بسکیت نمکین جو بھی چاہیے میرے بھائی سب کچھ مل جاتا ہے ٹھیک ہے اور ساک سبچی بھی چاہیے اس کی بھی دکان دیکھیں یہاں پر ہے ابھی فیلال بند ہے یہ والا جو چھوپڑا ہے یہ پوری رمیدہ کی آریہ ہے دیکھ سکتے ہیں کیسی آریہ یہ سائیڈ میں تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن یہ سائیڈ میں پوری آبادیاں اور دکان وغیرہ یہ سب ملیں گے دیکھیں میرے بھائی دیکھیں میرے بھائی اور ٹھیک کرنے کے لئے تو کافی دکھت ہوتی ہے یک تو اس روڈ پر اسی کی سپیلڈ بھی دیا ہوا ہے اور روڈ بھی سنگل ہے اور روڈ بھی صحیح نہیں ہے تو میرے بھائی اور ٹھیک کرنے میں کافی دکھت ہوتی ہے یہاں پر لیکن ان کے گاؤں سائیڈ میں کافی شکون ملتا ہے اور ہمارے ہاں کی طرح ان کا گاؤں نہیں ہوتا ہے ان کے گاؤں میں آپ کو میرے بھائی پیٹرول پم سے لے کر کے اے ٹی ایم سپر مارکٹ ہر ایک چیز مل جاتی ہے یعنی جتنی بھی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں سب کچھ مل جاتی ہے فیسلٹیز ہیں تو ان کو احساسی نہیں ہوتا کہ ہم گاؤں میں ہیں کہ شہر میں ہیں اور شہر میں کیا ہے میرے بھائی سور سلاوہ ہوتا ہے اس کے لئے یہ لوگ شہر میں بہت کمی رہتے ہیں شہر میں جو بھی بلدگیں ان کی ہوتی ہیں گھر ہوتے ہیں ان کو یہ لوگ کرائے پر دے دیتے ہیں اور اپنا لائف یہاں پر انجوائی کرتے ہیں گاؤں کے پاس ہم آ چکے ہیں اور یہاں پر ایک چھوٹی سی مارکٹ بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گی اب جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پوری اس گاؤں کی مارکٹ ہے اس کے علاوہ کچھ بھی مارکٹ نہیں ہے تو ان کو جو بھی چیزیں لینی ہوتی ہے تو یہی پر آتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پیٹرول پم اے ٹی ایم مشین یہ دیکھئے سب کچھ یہاں پر اولیبل ہے دیکھنا نا اے ٹی ایم مسین پیٹرول پامپ سپر مارکٹ ہوتیل وغیرہ سب کچھ یہاں پر ان کو مل جاتا ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ جتنی بھی سیمنٹ ٹومینٹ کی گاڑیاں یا سیمنٹ وغیرہ ریت وغیرہ یہ سب کچھ دیکھیں پوری گاڑیاں پر کھڑی ہے مل جاتی ہے ساگ سبجی چاہیئے یہ سب مل جاتی ہے پانی کے دیکھیں ٹینکر کی گئے ان کے گاؤں میں ہم آ چکے ہیں اور گاؤں کا ویو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کیسا ہے یہاں کا نظارہ ان کے گاؤں کا گھر اور دیکھنے یہ کیسا ہے تو گھر اور تو میرے بھائی یہ لوگ کافی زبردست بناتے ہیں کیمرہ ہمرا سب کچھ لگا کر رکھتے ہیں یہ لوگ دیکھ سکتے ہیں گاؤں میں بجلی کا کھمبہ وغیرہ یہ سب جو ہے کیسا ہے اور خوششکہ دکھکہ دکانیں دیکھیں یہاں پر بھی دیکھنے کو مل جاتی ہیں اور دیکھیں گاڑیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں اور گاؤں کے راستے کیسے ہیں دیکھیں پانی بھی لگا ہوا ہے اور ایسا نہیں کہ گاؤں ہیں تو گاؤں میں بھی اپنی مرضی سے گھر بنا لیں نہیں میرے بھائی ان سے پالٹی آتی ہے نا توڑ دیتی ہے کہ جب انہیں لائسنس کی یہ لوگ گھر بنوائیں اب جو ہے کہ چلتے ہیں اس سائٹ میں یہ دیکھئے یہ دیکھئے میرے بھائی گاؤں وہ گاؤں کا گھر اور جو ہے کہ ادھر بھی یہ ہمارے کسٹمر کا گھر ہے تو اسی کے پاس چلتے ہیں اور ٹرائربر بھی دیکھئے آپ لوگوں کو دیکھا تا ہوں سعوڈی کے گھر پہ آ چکے ہیں اور سعوڈی کے گھر کے پاس میری جو ڈرائبر ہوتا ہے ان کا ڈرائبر ہوتا ہے ایسا نہیں کہ ان کا ڈرائبر ہوتا ہے بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو سیٹی کے اندر ہوتے ہیں تو ان کے گھر میں جگہ نہیں ہوتی ہے یا فیسلٹیز نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ کئی دوسری روم لے کر دے دیتے ہیں لیکن زیادہ تر ہاؤس ڈرائیور کا جو روم ہوتا ہے گھر کے ساتھ میں روم ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں سعودی کا گھر اور جو ہے ڈرائیور کا روم بھی دکھاتے ہیں اب دیکھیں میرے بھائی یہ سعودی کا گھر ہے دیکھیں گاڑی یہاں باہر کھڑی ہے اور کچھ گاڑی اندر بھی ہوگی اور یہ سب پوری ایریا دیکھ سکتے ہیں ان کا گاؤں کیسا ہوتا ہے یہ دیکھیں اور یہ یہ جو ہے نا سعودی اس کے اندر جو سعودی رہتے ہیں اور یہ جو ہاؤس ڈرائیور ہیں یہ اس کا روم ہے اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ کیمرے والا انڈر کام بھی لگا ہوا ہے تو دروازہ ٹک ٹک آتے ہیں یہ دیکھیں بھائی ڈرائیور صاحب سو رہے ہیں موج اسی کے میرے بھائی تو دیکھ سکتے ہیں میرے بھائی جو ہے ڈرائیور صاحب کا روم اور روم جو ہے میرے بھائی کافی زبردست سا اس کا روم اس کا کفل دیا ہوا ہے یہ کچن کا سیٹ اف ہے دیکھ سکتے ہیں اور یہ فریج بھی ہے چھوٹی سی اور یہ بھائی صاحب کا بیڈ ہے اور دیبندر مجھے لے رہے وہاں اپنی بھی سب بڑھیاں میرے بھائی پورا دے اس کے بعد دیکھئے پھر یہاں پر یہ بات روم ہے یہ دیکھے بات روم کیسا ہے دیکھ رہے ہیں سب بردست گیجر ہوجر سب کچھ ساتھ میں لگا ہوا ہے دیبندر بھائی کیا حال چال ہے مہج تمہاری یہ کفل ایک دم بی آئی پی روم دیا ہے ایک دم انجوائی کر رہے ہو ہاں تو ہر ڈرائیور کا روم ایسا ہی ہوتا ہے کہ یہ بھی تمہارا روم ایسا ہے ہاں سب کا ایسا نہیں ہوتا تھوڑا بہت فرق ہوتا ہوتا ہے نا بہت فرق ہوتا ہے سیٹی لوگ رہتے ہیں تو سیٹی میں رہنا ہے ہاں سیٹی میں رہیں گے تمہارا روم بڑیاں ملتا ہے 500 روپیاں نہیں نکلیتے ہیں وہ روم بڑیاں روم رہتا ہے لیکن جو گاؤں سائٹ میں ہوتا ہوتا ہے دیکھتا کرکٹ ملتا ہے جیسے گھر کے ترے آج کرکٹ والا لیکن یہ تمہارا تو بہت بہترین ہے پکا پورا بنایا ہوا ہے تو کمبل امبل کیا لپیٹ رہا ہے چھوڑو جانے تو جب اکیلے ہی رہنا ہے سونے کے لیے چلیے بھائی اور سمجھے میں سب ٹھیک 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 تو کپھل کیسا ہے تمہارا کسیدہ بڑھا ہے کسیدہ بڑھا ہے چاوٹیز آیا ہے کیا کچھ رکھے ہو کیا بھائی انار کھلا رہا ہے جبردست کہاں سے لائے بھائی انار اچھے مجرا مجرا بھائی میرے بھائی جو کھیتی ہوتی ہے نا کی تیسا لے کر آیا ہوگئے ہیں دیکھ سکتے ہیں میرے بھائی جبردست میرے بھائی دیکھیں کتنا زبردست روم جو ہے ڈرائیبر کا ہوتا ہے بہت کمی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا روم تھراب ہوتا ہے۔ اگر میں آپ لوگ نہ ہی پھٹ ہےunci tract اندر کے ساتھ ہے تو بھائی سٹ گنتر تو خود یہ قراءے پر لے کر رہے ہیں تو ڈرائیبر کا روم وہ روم رہے بھر بھانے دیں گے تو ڈرائیبر کو بھی وہ لوگ جو ہے Junior یک ہی لے کر کے دیتے ہیں لیکن یہ جو ملتا ہے نا سٹی کے اندر مہنگا ہوتا ہے نا اور گاؤں سائٹ ایریا میں کیا ہوتا ہے کہ ان کی افراج جگہ ہوتی اپنا گھر بھی بناتے ہیں سائٹ میں جو ہے ڈرائیبر کے لیے روم بھی بنا دیتے ہیں اور نوکرانی کا بھی روم بنا دیتے ہیں لیکن سیٹی کے اندر میرے بھائی وہ خود قرائب ہوتے ہیں اس کے لیے ہی نوکرانی کا بھی یہاں پر روم ہوتا ہے نوکرانی بھائی چیزے خدامہ کہتے ہیں تو کافی جو ہے زبردست سا ہوتا ہے اور کھانا پینے ڈرائیبر میں کس کا ہوتا ہے دیوندر بتاؤں گے کھانا پینے جیسے جو بیجا دیتا ہے ہاں جو بیجا دیتا ہے تو عدیبتہ اتفاق کرتا ہے تو پندرہ سو پلس تین سو کھانا کرتا ہے اس کو بلتے ہیں اٹھارہ سو یعنی پندرہ سو تنخا اور تین سو ریال کھانے کا تو اٹھارہ سو ریال یا کوئی کوئی کفل میں سنا ہو کہ وہ پیسے نہیں دیتا ہے وہ سیدھے کھانا دیتا ہے یہاں نہیں یہاں نہیں یہاں ڈرائیبر میں سوڈی کھانا دیتے ہیں لیکن یہاں پہ تین سو ریال تم کو الگ سے دے دیں گے اب چاہے تین سو ریال آ رہا ہو ہم ہم کو یہاں سو جائیں گے تو اٹھارہ سو پلس تین سو رہے گا اچھا ہے یعنی فرس ٹائم اگر جو آ رہے ہو تو پندرہ سو پلس تین سو اگر جو پرانے ہو گئے ہیں تو اٹھارہ سو پلس تین سو یعنی اکیس سو ریال کے آس پاس میں تین سو ریال کا تو مطلب انڈیا کا کتنا بن جاتا آج کی ڈیڑ میں چھاریس پہنٹالی چھالیس ہزار روپیہ نا چھوالیس پہنٹالیس پہنٹالیس ہزار روپیہ بن جاتا ہے تو چیز بتاؤ کی ڈرائیور میں ہاؤس ڈرائیور میں لمسم لمسم آدمی کی مان لوگا جو پندرہ سو ریال تنخواہ ہے تو کتنا ریال وہ مہینے کا بچا لیتا ہوگا پندرہ سو پورا بچ جاتا ہے کیونکہ کھانے پینے کا کوئی سسٹم نہیں ہے سب کچھ تو مل جاتا ہے کچھ نہ کچھ تو کفل بھی دے دیتا ہے پلس تین سو کے بعد بھی کچھ نہ کچھ تو دیت دیتے ہوں گے نا اور چھٹی جانے کے ٹائم پہ کچھ حدیعہ دیا گفٹ وغیرہ دیتے ہیں کی نہیں بہت سعودی دیتے ہیں اچھا بہت سے سعودی دیتے ہیں جو بڑھیاں رہتے ہیں دیتے ہیں نہیں تو نہیں دیتے ہیں یہ چیزیں ہیں ہمارا کفلو بھائیوہ ہے ہاں 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 تو کچھ نہ کچھ ان کو اپنی طرف سے گفٹ دیتے ہیں کہ یہ میری طرف سے اپنی ماں کو دے دینا یا میری طرف سے اپنی بہن کو دے دینا یا اپنی وائف کو دے دینا تو کچھ نہ کچھ وہ لوگ گفٹ دیتے رہتے ہیں جو اچھے سمجھدار ہیں باقی جو ہے کہ اور تو لوگ یعنی سو میں سے ایک آت دو پرسنٹ لوگ ہی ایسے ہیں جو گفٹ وغیرہ یہ سکھ دے دیتے ہیں چھٹی جانے کے ٹائم پہ ہاں 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 بح بہت بانت بگری بگری وہ لوگ زیادہ ھ cancer miracle موچ قوات جن اور بگنگ مرتغل مرتف جو آج آتے ہیں نا تو پھر ان کو یہ سب بھی جو ہے جسے بھی ڈرائیوری میں جو ہے کوئی کام کر کے آئے خالی بیٹھے ہوئے ہیں تو بیٹھنے نہیں دیتے ہیں ان کے پاس کوئی اور کام ہے تو اس میں بھی لگا دیتے ہیں وہ بھی کرنا پڑ جاتا ہے یا پھر ان کے رجدار ہیں یا پھر بھائی ہیں یا بہن ہیں ان کے یہاں پر بھی جا کے کام کرنا پڑتا ہے تو ایسا بہت کمی لوگوں کو کرنا پڑتا ہے لیکن آج میں دیکھا جائے تو جوائے میں ایک حساب سے ڈرائیور لائی میں پہلے سے تو بہت ہی صدھار آ چکا ہے ٹھیک ہے اور دیو اندر میرے بھائیاں یہاں پر ہمارے لیے دیکھئے بیچارہ محنت کر رہا ہے انگور جو ہے انار چھلا ہے یہ میرے بھائی تائف کا انار ہے یہ سعودی عربی ہے ال تائف کا انار ہے یہاں پر اس کی کھیتی بہت زبردست ہوتی ہے بہرحال میرے دوستوں یہ کر رہے ہیں اپنے مالک کی دیکھیں رکھوالی ڈرائیور صاحب یہاں پر گاڑیوڑی کھڑی ہے تو اب یہاں سے چلتے ہیں اپنے روم کی طرف ویڈیو چھ لگی ہے تو ویڈیو کو شیئر کیجئے گا